الہمدلللہ رب العالمین و السلام علیہ السلام علیہ السلام و سعید دل لمبیاء والمرسلین اس آصر مجیب خازی انیور واشنگڑ الراغ انت فربل انلویوکی ٹیوی آزاد کشمیر میں پیچھلے چند دنوں سے جو پروٹسٹ پبلک نے اوگنائز کیا تھا وہ اس وقت وائلنٹ ہو چکا ہے اور اس وقت اگر آپ کشمیر میں صورتحال دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بیکگراؤنڈ ہے اور اس بیکگراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی پولیٹیکل محرکات ہیں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس میں ہاتھ ہے یہ ایک اورگینک ہوم گرون موومنٹ ہے جس کے لیے پچھلے ایک سال سے ایفٹ کی جا رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹرک سٹی جتنی بھی کشمیر سے پروڈیس کی جاتی ہے جس میں نیلم جیلم پروجیکٹ ہے جو منگلا کا پروجیکٹ ہے جو جہاں پہ لوگوں کی زمینیں اگری کلچر لینڈ لوگوں کی قبرستان لوگوں کی ویلیویبل ایسٹس جتنے بھی تھے جس میں ایکو سسٹم تھا جس میں اگری کلچر تھا جس میں فارس تھا یہ سارا کمپرمائز کر کے الیکٹرسٹی پروڈیوس کی گئی جس کا نائنٹی ایٹی پرسنٹ سارا ایک سارا جو اس کی پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں پہنچائی جاتی ہے اب دو سے دھائی روپے ایسٹی میٹڈ کاسٹ آتی ہے جو الیکٹرک پروڈیوس ہوتی ہے کشمیر کے اندر اب جو کشمیریز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو اس کی کاسٹ آتی ہے اسی کی حساب سے ہمیں بل دیا جائے کیونکہ آپ نے ہماری زمینیں لے لی ہیں ہمارے ریسورسز لے لی ہیں ہمارے پانی لے لی ہیں آپ نے ہمارا ایکو سسٹم آپ نے دباہ کر کے رکھ دیا ہمارے ریور کی ڈیورجنز آپ نے کر دی جو کلائمٹ چینج آئی ہے آپ کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن at the end of today آپ کو at least یہ تو ضرور سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی سیکریفائس کے بعد کشمیریوں کو کم از کم سبسیڈائز ریٹس پہ یا جو اس کی پروڈکشن کاسٹ اس پہ electricity دی جائے on top of that سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک ہر روز کشمیر کے اندر اس وقت specially capital city of مظفر آباد کے اندر اس وقت تک load shedding ہوتی ہے اب اس کے بارے میں لوگوں نے پچھلے ایک سال سے authorities کے ساتھ مل کے بار بار negotiation کے لیے بار بار dialogue کیے بار بار meetings رکھیں بار بار protest کیے اور ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا جی کہ ہم آپ پہ اس demand پہ کام کر رہے ہیں آپ کو subsidize آٹا بھی دیے جائے گا آپ کو باقی utility items بھی دیے جائیں گے اور انٹا پتا آپ کو electricity بھی دی جائے گی آپ کا جو streaming ہے جو آپ کا internet اس کی speed بھی بڑھائی جائے گی یہ ساری چیزیں وعدے انہوں نے کیے لیکن کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ وفا نہ ہوا اب جب عوام تنگ آگی تنگ آنے کے بعد عوام نے ان سے کہا جی کہ اب ہم آپ اب چونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرتے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے اس وقت انہوں نے اپنے تین خود protest کرنا شروع کیا اچھا protest کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ authorities نے uh commissioners نے تقریباً دس districts کے اندر مل کے یہ decide کیا جی کہ آپ peaceful protest کریں ہم آپ کو roots دیں گے آپ کو protection دیں گے یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں leadership کے ساتھ اور leadership کو یہ کیا کرتے ہیں کہ identify کر لیتے ہیں اور رات کو پولیس بارہ مجھے کے بعد جات کے دورے میں دعویٰ بولتی ہے اور ساری leadership کو arrest کر کے لے آتی ہے اب جب arrest کر کے آپ لے آئیں گے تو ظاہرہ پبلک کا غصہ اور بڑے گا ان لوگوں کی problem یہ ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں اور پھر on top of that یہ سمجھ دیں کہ عوام بھیڑ بھکڑی ہیں ان کو جب تک آپ مرضی ہے آپ ان کو ایک لال بتی کی پیچھے لگا کے چلاتے جائیں گے اور وہ سنتے جائیں گے اب جب آپ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دکھا کیا کہ ان کی leadership کو اٹھا دیا تو لوگ باہر نکلائیں اب جب باہر نکلائیں تو انہوں نے exactly وہی کام کیا جو پنجاب میں کرتے تھے کہ انہوں نے لوگوں پہ اوپر force استعمال کی انہوں نے police بھیجی انہوں نے infantry کو بلا لیا انہوں نے fc کو بلا لیا ان کو ریجرز کو بلا لیا اور یہ سمجھئے کہ لوگ ڈھر جائیں گے وہ already ان کی جان پہ پڑی ہوئی ہے تو لوگوں نے آگے سے reaction show کیا جب reaction show کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کوئی police والوں کے ساتھ بھی جڑا پوئی ایک کوئی commissioner تھا جو ڈیال ڈیال ڈیسٹرک میں اس کو انہوں نے زدو کوپ کیا ان کے کپڑے اتار دی ہے اس کی جیپ جلا دی اس کو اس کے کپڑے بھی تک وہاں پہ اٹکے ہوئے اور سارا اس وقت کشمی جو ہے وہ سڑکوں پہ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں international community کو آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ جگہ سائی اور رسوائی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ democracy میں کبھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ democracy میں دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے demands کو پورا کرنے کے لیے rightful protest کا ان کو حق دیتے ہیں اور جب وہ protest کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں اس کو ان کی لوگوں کی دادرسی کرتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں بجائے اس کے آپ نے فورس استعمال کرنے شروع کر دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ mindset سا بنا ہوا ہے پچھلے دو ڈھائی سال سے جب سے عمران ہان کو اؤسٹ کیا ہے پاکستان میں اور یہ جو کرن رجیم ہے اور جو obviously ایک ہی بندہ ساری گورنمنٹ کو چلا رہا ہے that is جنرل آسم منیر اب وہی he is the one who is calling the shots اب یہ dictatorship جو ہے یہ انہوں نے سمجھے جس طرح پنجاب میں انہوں نے لوگوں کے گھر میں جا کے ان کی چادر چادیواری کا خیال نہیں رکھا leadership کو ڈھا لیا لوگ ہموش ہو جائیں گے کشمیر میں احسان ہی انہوں نے غیرت مند لوگ ہیں انہوں نے reaction شروع کیا اسی طرح اب یہ reaction لوگوں نے شروع کرنا شروع کر دیا ہے پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے لیکن ہمارا فوکس اس کو صرف کشمیر پر رکھیں گے میں چند ایک باتیں اگلے دو تین منٹ میں conclude کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں دس کی دس ڈسٹرک کے اندر ساری عوام اس وقت سراپائے احتجاج بنی ہوئی ہے لوگوں نے leadership نے clarity کے ساتھ یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا کوئی گن والا کوئی وردی والا کسی کے گھر میں گھسے گا تو اس کا reaction ہوگا اور reaction violent ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کسی MNA کسی جو MLA جو ہوگا وہاں کا جو assembly member ہوگا اس کو اس کا خمیازہ بھگنا پڑے گا مطلب یہ ہوا کہ عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس وقت وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت یہ situation یہ ہے کہ کون کس کو win over کر رہا ہے اس وقت win over public نے کرنا ہے اور public کی demand آپ نے meet کرنی ہے آپ فوراں سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ notification issue کریں کہ آپ کو subsidize data بھی ملے گا آپ کو subsidize electricity بھی ملے گی آپ کو پانی کی royalty بھی ملے گی اور یہ جو حکومت کے اندر اس وقت درندگی ہو رہی ہے جتنے بھی ministers جتنے بھی prime minister اس وقت جس کی ضرورت نہیں ہے ایک کوئی major یا کرنل پورے country کو چلا رہا ہے وہاں پہ اور اس کے نیچے اتنا بڑا آپ نے assembly کا ڈھونس رچایا ہے جس میں president اور prime minister جن کا کوئی نہ کوئی کام ہے نہ کوئی مقصد ہے خامہ خرچہ ہے state کے اوپر پڑ رہا ہے اور اور عوام کی یہ rightful demand ہے کہ وہاں پہ یہ peaceful territory جہاں پہ کسی ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے crime نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک prime minister president اور ministers کے آگے پیچھے police لگی ہوئی ہے جس کا کام ہے باقی جا کے public کی safety and security کو protect کرنا اگر یہ minister ٹھیک ہے انہوں نے کوئی گھپلا نہیں کیا ہوا کوئی ورشوت نہیں کھائی ہوئی کوئی fraud نہیں کیا ہوا تو ان کو security کی کیا ضرورت ہے اور یہ اتنا انہوں نے پیسہ بنایا ہوا تو they should you know make arrangement of their own security why they are burdening the public assets اور سننے میں آئے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم development کے پیسے نکال کے تو آپ کی demand پورے گئے ایسا نہیں ہوگا public has voice their opinion آپ لوگوں کو سننا پڑے گا آپ لوگوں کو ان کی demand کو meet کرنا پڑے گا اس وجہ سے کہ کیونکہ آپ نے ساری حدیں cross کر دی ہیں آپ نے ان کا rightful mandate تھا اس man کو آپ نے mandate کو آپ نے ایک general جس جو جو انوارہ لاکھ کا بھائی تھا وہ اس وقت آرمی میں تھا اس کی بات سنکہ آپ نے اس کو اس کو prime minister بنا دیا اب اس کو prime minister ship سے آپ نکلنا ہے آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح جب جس کو چاہا اٹھا کے پی ایم ship پہ بٹھا دیا جب جس کو چاہا آپ نے نکال دیا public ایسا نہیں مانیں گی آپ لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کی بات کو ماننا ہے اور کشمیر کے لوگوں کی demands کو meet کرنا ہے otherwise کشمیری's are not going to back down پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ forcefully گولیاں مار کے لوگوں کے گردن پہ پاؤں راکے آپ لوگوں کا heart and mind جی سکتے ہیں you cannot so therefore it is in your own interest it is in the interest of the country it is in the interest of the people of کشمیر کہ آپ ان کی demands کو meet کیجئے or let them have their rights اور وہ یہ ہے کہ ان کو streaming system ان کا بہتر ہے 5G ان کو دیجئے ان کا electric city دیجئے with the production cost جو اس کی original cost ہے don't make profit out of them because you have already sucked them up do not take profit from them just give them at the cost they'll pay the bill and thirdly compensate them for the water resources جو آپ نے diversion کر کے جو آپ پہ climate change کی ہے اس کے لیے وہاں پہ آپ مزفرباد سے river کو جو ہے اس کو اس کے sideوں پہ lake بنائیں اس کو اس کو design کریں اس لیے کیسے کہ تاکہ اس کی beauty بھی damage نہ ہو اور اس کا لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو تاکہ جو رات کو اتنی سا humidity ہو جاتی ہے جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا offset کیا جائے سکیں اس میں مزید بات کرتے ہیں until next time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ